اسلام علیکم خبریٹ وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے آج ایک کامیڈی کنگ جسے دنیا کامیڈی آئنسٹائن کے نام سے جانتی ہے جو نئے فنکاروں کے لیے ایک میرا خیال ہے انویسٹی کا درجہ رکھتے ہیں کہ اگر کسی نے فنکاری اداکاری سٹیج یا پھر کمپیرنگ سیکھنی ہے تو وہ مہین اختر صاحب کی پرانے ڈراموں کو یا ان کی اداکاری کو دیکھ کر وہ سیکھ سکتا ہے کیونکہ ان جیسے اداکار شاید دنیا میں کوئی کیونکہ نہ صرف ان کو پاکستان میں اتنا پسند کیا جاتا ہے بلکہ ان کی فین فالونگ پوری دنیا میں موجود ہے خاص طور پر بھارت میں ان کے جب ڈرامے تھے خاص طور پر بقرا کسٹوں پر ان کا جو ڈراما تھا عمر شریف صاحب اور مہین اختر کا تو وہ انڈیا میں بقاعدہ سینما گھروں میں چلے تھے تو آج ہمارے پاس وہ لیجنٹ موجود نہیں ہے جہانے فانی سے کوچھ کر گئے تھے 22 اپریل 2011 کو لیکن آج ان کی بہترمی سالگیرہ منائی جا رہی ہے اور اسی جذبے سے منائی جا رہی ہے جیسے ان کی زندگی میں منائی جا رہا کرتی تھی لوگ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں آج بھی اپنے مرداہوں کے دلوں میں زندہ ہیں پاکستانیوں کے دلوں میں زندہ ہیں پاکستان سے باہر جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں ان کی یادوں میں وہ زندہ ہیں تو آج اس کا ثبوت گوگل ڈوڈل نے دے دیا کہ موہین اختر کا گوگل نے اپنے ڈوڈل پہ موہین اختر صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے تو آج موہین اختر صاحب کی زندگی پر کچھ شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے کہ جو ان کے زندگی کچھ ایسے راز ہیں جو آپ تک شاید نہ پہنچے ایک انٹرویو میں موہین اختر کا کہنا تھا کہ خیقتن میں ایک سنجیدہ مزاج انسان ہوں طبیعتن مزاج ان عادتن میں بہت سنجیدہ ہوں لیکن اب میں نے ایسا پیش اختیار کیا ہے جس میں لوگ ہر وقت یہ توقع لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں مزاک ہی کروں جس پر لوگ ہنسیں ایک انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے کسی کام پر کوئی فخر نہیں ہے کیونکہ ہر کام میں بہت ڈرتے ہوئے کرتا ہوں اور بس دعا کرتا ہوں اللہ کرے یہ کام لوگوں کو پسند آ جائے اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے زندگی میں بہت کام کیا ہے بلکہ کام ہی کیا ہے کبھی امریکہ کبھی کینیڈا کبھی آسٹریلیا لاہور راولپنڈی تو کبھی پشاور کبھی ہیدراباد کبھی نوابشا بس دنیا بھر میں کھونتا رہا اور اپنا کام کرتا رہا مجھے زندگی میں کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی مجھ پر تنقید کرے کیونکہ میں اپنا سب سے بڑا نکات خود ہوں ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا علم ہے اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کیا غلطی کر رہا ہوں ہر اچھے اور بڑے بندے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کمزوریاں کیا ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ میرے خون میں سیکھنا شامل ہے اگر مجھے کوئی چھوٹا بچہ بھی کوئی صحیح چیز سکھاتا ہے تو میں اس کی بات نہ صرف سنتا ہوں بلکہ اس پر عمل بھی کرتا ہوں اللہ نے گمنامی کے اندھیرے سے لائم لائٹ میں لاکر مجھے کھڑا تو کر دیا اور پاکستان کی چند مشہور شخصیات میں مجھے بھی شامل کر دیا لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش رہی ان کی ساتھی فنکاروں کے مطابق پاکستان کی ثقافت کو ڈرامو اور شوز کے ذریعے جس طرح سے مہین اختر نے مطارف کروایا دوسرا شاید یہ کام اس طرح سے کر سکے اگر ان کے سٹیز ڈرامو کی بات کی جائے بڑا گھر پہ ہے اور بقرہ کستوں پر مہین اختر کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا ففٹی فٹی ہاف پلیٹ انتظار فرمائیے اور آنگن ٹیڑا میں بھی انہوں نے اپنی بے ساختہ اور جاندار اداکاری کے جوہر دکھائے مہین اختر کی یادگار ڈرامو اور سٹیز ڈرامو میں روزی سچ مچ سٹوڈیو پونے تین بند روڑ سے کماری اور شو ٹائم شامل ہیں تو یہ وہ کچھ باتیں تھیں مہین اختر صاحب کی جو ہمیں خاص لگی جو ہمیں لگا کہ ناظرین کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ایک سٹار ہیں ایک لیجنڈ ہے اور ایسے ہیروز کی اکثر رکعت ہم زندگی میں قدر نہیں کرتے بعد میں ہمیں قدر آتی ہے اور پاکستانی قوم کا تو یہ علمیہ ہے کہ ہم زندگی میں اپنے ہیروز کی اتنی قدر نہیں کرتے لیکن یہ شکر ہے کہ مہین اختر صاحب کو اپنے زندگی میں ہی صدارتی تمغہ امتیاز سے نواز دیا گیا تھا ان کو جو اپیسیشن تھی وہ مل چکی تھی پاکستانی حکومت کی طرف سے لیکن شاید جو فنکار ہے جو انہوں نے ہمارے چہروں پر مسکراہت بکھی رہی ہے ان کا قرض تو ہم کہیں بھی نہیں چکا سکتے تو خبرے ٹی وی جو ہے آج مہین اختر صاحب کو ایک ٹیویٹ پیش کر رہا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کے گھر والوں کو سبر دے ان کے چانے والوں کو سبر دے تو آج گوگر ڈوڈل پر جو ہے مہین اختر جگمگا رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ مہین اختر دنیا سے جا چکے ہیں لیکن گوگر ڈوڈلڈل پر پاکستان کا نام پروشن کر رہے ہیں اور واقعی یہ ہیرو ہی ہمارے اصل ہیرے ہیں اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ